موسیقی کیجریوال کے ایک منتری سیکس سکنڈل میں کیا فسے کیجریوال کے مشکلوں کی کاؤنڈاؤن شروع ہو گئی پارٹی میں کمہ سان ویرودھیوں کے تیکھے حملے پنجاب میں پارٹی کی کمجور ہوتی استطیق ان سب پر ایک ریپورٹ پہلی موسیقی میں نے اپنے سارے والنٹیز کو یہی میسیج دیا ہے کہ اگر کوئی آئے تو اسے پیسے لیلو اور اس کا سٹنگ کرلو اب یہی سٹنگ ایک سیکس زیڈی کے روپ میں دلی کے مخیمنتری اروند کیجریوال کے گلے کی ہٹی بن گیا ہے سندیپ کمار نے سہمتی سے سیکس کیا تھا یہ ایک بہت نیجی ماملہ مہنٹی ہیں کوالیسائیڈ ہیں پڑھے لکھے ہیں اینڈی ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو دوسری پارٹیوں میں سارے انپڑھ بیٹھیں ہیں لیکن اب کجریوال کی ہیرے ایک دوسرے کو دو کوڑی کا کانچ ثابت کرنے پر تولے ہیں سوال میرے چریتر سے جڑا ہے کیونکہ یہ سوال پنجاب کی مہلاؤں کو پنجاب کے لوگوں کو شرم سار کر رہا ہے اس لیے ان کے اوپر مانحان کا مقدمہ کروں گا ان کو کوٹ میں لاؤں گا یہ جو راون کھڑا ہو گیا ہے اس لیے میں نے انہاں جی کو بھی لکھا ہے کہ انہاں جی آپ کے ساتھ یہ سارے لوگ آئے تھے اتنے لوگوں کی جو ہے جیون بھر کے تیاد کو جو ہے لے کر جو ہے یہ چہرے پہچاننے کے لئے لائک بنے اور آج جو ہے ان چہروں سے ہمیں دبایا جا رہا ہے ہماری رشتداری ہے وہاں پر 27 لاکھ ایک سرویسمن ہے فوج کے وہاں پر پنجاب میں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے ہم آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اس کی رنن کو ہونے دیں کون روکے گا اس کو مورال ٹرپیٹیوڈ سے بھی چیز کون کی چیز ہوتی ہے انہا جی کئی بار مجھے کہتے تھے کہ راجنیتی کیچڑ ہے گندے ہو جائیں گے لیکن میں انہا جی کو سمجھایا کرتا تھا کہ انہا جی اگر یہ راجنیتی کیچڑ ہے تو اب اس کیچڑ کے اندر خود ہی گھسنا پڑے گا اور اس کیچڑ کو خود ہی صفائی کرنی پڑے گی لیکن اب اسی کیچڑ میں کہ جریوال کے صاف سترے داؤں والی چھوی صرف سے پیر تک تھسی ہوئی ہے میں بڑے آشا سے دیکھ رہا تھا آرین کے طرف کہ دیش میں راجنیتی میں آلک سے ایک ادھارن نرمان ہوگا لیکن مجھے بہت دکھ ہوا کہ ان کے ساتھی کون کیا کر رہا کون کیا کر رہا یہ ایک جیل میں جا رہا دوسرا کیا کر رہا ہے اسے گھپلے باجی تو مجھے بڑا دکھ ہوا اسی بھی راجنیتیگ دل میں اگر کوئی بھی ایسی پریسیلتی ہوتی ہے تو اس راجنیتیگ دل سے سہان ہوتی رکھنے والے پریم کرنے والے لوگ دکھ میں ہوتے ہیں کشٹ میں ہوتے ہیں اور اس کا پریمارجن کرنا اس کا صدھار کرنا اور راجنیتی میں کادرش پرشتوط کرنا یہ اچھے راجنیتیگ دلوں کی سوچنا ہے سبے شام آم آدمی کو نیتکتہ کی گھٹی پلانے والے اروند کیجریوال نے شاید خود وہ کردی گھٹی بھی نہیں نہ ہی اپنی پارٹی کے نیتاؤں کو پلائیا نتیجہ یہ ہے کہ روم سے لوٹ کر جب دلی آئے تو پترکاروں کے سوالوں پر چپی کا ملنمہ چڑھا کر چل نکلے کب دیں گے سر آپ پھر چلے جائیں گے میں رہ جاؤں گا میں صبح آیا ہوں ڈیر سال پہلے کیجریوال نے ایسی شاندار جیت حاصل کی تھی جو واقعی ایتی حاصل تھی لیکن آج پارٹی اور سرکار سوالوں ویوادوں کے چوراہے پر کھڑی ہے اور اس میں چکر گھنی بنے کیجریوال کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جائیں تو جائیں کی دل کیجریوال کی پہلی فانس یہ ہے کہ سندیب کمار پرکلن میں اپنے پروقتہ آشتوش کا کیا کرے جنہیں بلاغ لکھتے وقت راش روپیتہ کے مریادہ تک کا بھی خیال نہیں رہا جنہوں نے سندیب کمار کی گھٹیا حرکتوں کو چھپانے کیلئے اس کی تلنا گاندھی نہروز سے کر دی کیجریوال کی دوسری فانس یہ ہے کہ اپنے قریبی سنجے سنگھ اور ویدھائک دیویندر سہراؤت کی لڑائی میں کون سی لائن لے تاکہ پارٹی بھی بچی رہے اور نیتکتہ کی برانڈنگ بھی کیجریوال کی تیسری فانس یہ ہے کہ جس پنجاب کو وہ جیتا ہوا مان کر چل رہے تھے وہاں آدمی پارٹی چھوڑنے کی لوگوں میں مچی ہوڑ اور پارٹی کی اندرونی لڑائی کا حل کیسے نکالے مدر ٹریسا کا سنتتو دیکھ کر وہ روم سے لوٹیں اب پارٹی کے روم روم میں بسی کلائے کو نکالنے کی چنوٹی ایسی ہے کہ ان سے کچھ بھی بولتے نہیں بن رہا آج تک بھی روم کسی بھی پارٹی کے پروکتہ کا مطلب تو یہی ہے کہ پارٹی کی لائن کو وہ آگے بڑھائیں لیکن کیجریوال کی پارٹی کے ایک پروکتہ آشوتوش نے سیکس سکینڈل میں فسے بلاتکار کے آروپی سندیب کمار کے پچھ میں دلیلے گر دی اور گرھتے گرھتے مہاتمہ گاندی نہرو تک کے چریتر کا ذکر کر دیا اور چریتر ہرن کرنے کی ستتی میں آگئے بوال مچنا تھا بوال مچا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا اس ویروت کی گونج دلی کے مکہ منتری عربین کجریوال کے کانوں تک ضرور پہنچتی ہوگی کجریوال کے لیے وہ آشوتوش ہی مسیبت بن گئے ہیں جنہوں نے ان کی تلنا کبھی گاندھی سے کی تھی اور پھر بلاتکار کے آروپ میں گرفتار دلی کے پورو منتری سندیب کمار کے سیکس کان کا بچاؤ کرتے ہوئے اس میں گاندھی کو گھسیٹ لائے لیکن گاندھی جب بھاری پڑھنے لگے تو آم آدمی پارٹی آشوتوش سے کنارہ کرتی دکھ رہی ہے آشوتوش کو انسی ڈبلو نے سمبن کیا ہے انسی ڈبلو اب آشوتوش بتائیں گے کجریوال کی مصیبت ایسے پوشٹر بھی ہیں جو دلی سے گوہا تک آپ کی چھوی پر چپکے ہوئے ہیں کجریوال نے سندیب کمار کی سی ڈی ملتے ہی ان کو منتری پت سے ہٹا دیا تھا اور وہ بھی اپنے پیٹ پھپ تھپاتے ہوئے ایک سی ڈی آئی ہے جس میں ہمارے منتری کیبینٹ منتری سندیب کمار جی گلت حرکت کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں ان کو ہم نے ترنت کیبینٹ سے ہٹا دیا ہے لیکن یہ دیکھنے کے بعد مجھے وقتی کا طور پر بہت بہت دکھ ہوا سندیب کمار کا وکٹ لے کر کجریوال لیڈ لے تھے کہ ان کا کھیل آشوتوش کی ابھیوقتی کی آزادی نے خراب کر دیا سندیب کمار کا بچاؤ کرتے ہوئے ایک بلاغ میں آشوتوش نے گاندھی نہرو لوہیا تک کے چرطر پر انگلی اٹھا دی کجریوال کہہ رہے تھے کہ سندیب کمار کا سیکس کانڈ سہمتی کا ماملہ ہے لیکن کیس کھلا تو بلاتکار نکلا اب آشوتوشی نہیں آپ کی بھی بولتی بند ہے آج تک بیارو ادھر دلی میں منتری سندیب کمار سیکس سکنڈل میں فسے نہیں کہ پنجاب میں بھی سنگین آروپوں کا کھیل شروع ہو گیا آپ کہیں ایک ودائک دیویندر سہراوت نے پنجاب میں پارٹی کے چار سنجے سنگھ اور کچھ دوسرے نیتاؤں پر ٹکٹ بیچنے اور لڑکیوں کے شوشن تک کاروپ لگا دیا پھر بوال مچا کہا گیا مانہانی کا مقدمہ کریں گے لیکن سوال دلی سے پنجاب تک پارٹی بھور میں فستی چلی جا رہی ہے یہ جو راون کھڑا ہو گیا ہے اس لئے میں نے انہا جی کو بھی لکھا ہے کہ انہا جی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ سارے لوگ آئے تھے اتنے لوگوں کی جو ہے جیون بھر کے تیاد کو جو ہے لے کر جو ہے یہ چہرے پہچاننے کے لئے لائک بنے اور آج جو ہے ان چہروں سے ہمیں دبایا جا رہا ہے ہماری رشتداری ہے وہاں پر ستائیس لاکھ ایک سرویسمن ہے فوج کے وہاں پر پجاب میں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے ہم آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اس چیر حرن کو ہونے دیں جب بات راون اور چیر حرن جیسے شبدوں تک پہنچ جائے تو سمجھئے کہ ماملہ کتنا سنگین ہے عام آدمی پارٹی کی ودھائک دیویندر سہر آوت کی یہ کھلی بغاوت کہ جریبال کے لئے ایسا سردرد بن گئی ہے کہ جو پنجاب چناؤں میں مشکل پیدا کر سکتی ہے دراصل آپ کے سیڈی کانڈ نے پارٹی کے اندرونی کلہ کو ستہ پرلا دیا سہر آوت نے آپ کے پنجاب پرباری سنجے سنگھ سمیت کچھ نیتاؤں پر بہت سنگین آروپ لگائے کہ پنجاب چناؤں میں محلاؤں کا سوشن ہو رہا ہے اور ٹکٹ بیچے جا رہے ہیں اس پر سنجے سنگھ نے اپنی ہی پارٹی کے ویدھایق پر مانہانی کا مقدمہ کرنے کی دھمکی دی ان کے اوپر مانہان کا مقدمہ کروں گا ان کو کوٹ میں لاؤں گا اور ان کو کوٹ کے سامنے نیالے کے سامنے سچ بتانا ہوگا سنجے سنگھ کا نام لیا پریس کانفرنس سنجے سنگھ کر رہا ہے اپ مکش منتری کیا کر رہا ہے یہاں پر وہ جواب نہیں دے سکتا اگر مکش منتری یہاں نہیں ہے تو یہ پریس کانفرنس جو ہے جواب اس کا مکش منتری نے دینا چاہیے تھا جس آدمی کے خلاف جو ہے وہ لگایا ہے الزام وہی بٹھا دیا سامنے ٹی وی کے کیسا نیا ہے یہ دکھارے دیش کو بے کف ہے کیا یہ دیش اس پورے معاملے میں پنجاب میں پارٹی کے سبتہ کے سپنوں کو تغڑا جھٹکا لگا ہے پارٹی نے پنجاب کے سنیوجک سچا سنگھ چھوٹے پور کو باہر کا راستہ دکھا کر کومیڈین گرپریت سنگھ گھگی کو کمان سوپی تو پارٹی میں بھگدر جیسے حالات پیدا ہو گئے امریس سر میں پارٹی کے زونال انچارج گریندر سنگھ باجوا سمیت 86 نیتاؤں اور کارکرتاؤں نے ساموہی کے استفادے دیا ان کا روپ ہے کہ وی وی آئی پی کلچر کا ویروت کرنے والی پارٹی خود وی وی آئی پی کلچر کا شکار ہو گئی ہے اج آپ میں کلنک ہے آپ میں کلہ ہے اور کوہرام بھی ایسے میں نیلمبیت نے تھا سچا سنگھ چھوٹے پور نوزوہ سنگھ سندھو کے جوڑیدار بن کر بیٹنگ کرنے کی تیاری میں سندھو کے پارٹی میں شامل ہونے کا مسئلہ پہلے ہی کھٹائی میں پڑ گیا تھا ڈلی میں موسمی سنگھ کے ساتھ ستیندر چوہان چنڈگر آج تک جیسے ہی دلی کے مہلا اور بال وکاس منتری سندیب کمار کی سیکس لیکن ہفتہ بھی چکا ہے ان کی جگہ کون نیا منتری بنے گا کسی کو نہیں پتا اور مانا جا رہا ہے کہ کجریوال ڈلی اور پنجاب کا سمیکن جوڑنے میں تیہ نہیں کر پا رہے کہ منتری کسے بنائے یہ دیش کا اتیاس ہمیں دیش کا اتیاس دیکھ لو اتیاس ہی ہمارے بالیدانوں سے بنا ہے جب ہم لوگ اٹھنا شروع ہیں تب تب ہمیں کسی نے کسی سڑی انتر کے دبا دیا گیا اور یہ سڑی انتر ہے اور سڑی انتر کی جانچ ہونی چاہیے کجریوال کے مہیلہ ایوام بالوکاس منتری رہے سندیب کمار کے سفائی انہیں بچا نہیں پائی لیکن اس سے زیادہ کجریوال کو ڈر ستا رہا ہے کہ پارٹی کی ایمیج پر لگا یہ داگ کہیں پنجاب میں تو چناؤوی امیدوں کو ڈوبا نہیں دے گی سندیب کمار کجریوال منتری منڈل کے دلیت چہرہ تھے پنجاب میں دلیتوں کی اچھی بھاگیداری ہے کجریوال کے سامنے ایک چناؤتی نیا منتری بنانے کی بھی ہے کہ وہ کسی دلیت کو بنائیں یا پنجاب چناؤ کے مددے نظر کسی سکھ کو آٹھ ستمبر کو کجریوال پنجاب جا رہے ہیں ان کی پنجاب یادرہ سے ہی ساف ہوگا کہ بوانڈر کے بیچ آپ کے لیے گنجائش کتنی ہے آج تک بیورو تو وشیش میں اتنا ہی چھوٹا سا برک برک کے بعد کچھ اور خبریں موسیقی موسیقی